سیتون ٹی وی بدلی زندگی لیکن جس آدم کی وجہ سے جن کے بیٹوں کی وجہ سے مجھے آپ نے راندہ درگاہ کیا تو ان سب کو میں گمراہ کروں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ کہتا ہے لا ترجید اکسرہم شاکری میری گمراہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں معلوم ہوا کہ شیطان کے حملے کا سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ ناشکری ہے تو اگر بندہ شکر گزار ہو جائے تو شیطان حملہور نہیں ہوتا یہ شکر کی نعمت ہے اور جو نعمت حاصل ہے اس کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی نعمت حاصل ہو ہر وقت اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہے ہیں لیکن رات کو سونے سے پہلے اگر چند لمحے آدمی یہ شکر صبح سے لے کر شام تک کی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آج مہربانی فرمائی میری آنکھیں ٹھیک ہیں میرے کان ٹھیک ہیں میری دل صحیح کام کر رہا ہے میری صحت مہربانی اللہ تعالیٰ نے اچھی دی ہوئی ہے بچے اچھے ہیں گھر والے اچھے ہیں اچھا مکان ملا ہوا ہے اچھی راحت کی جگہ ملی ہوئی ہے ان سب کا ایک تصور کر کے رات کو سونے سے پہلے آدمی یہ شکر ادا کرے سارے دن کا اور میں نے اپنے حضرت والی سے سنا کہ ایک ان کے نانا تھے رات کو جب بستر پر بیٹھتے تھے سونے کے لئے تو چند منٹ تک اللہم لکے الحمد و لکے شکر ایک رت لگاتے تھے کافی دیر تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں رات کے بعد وقت میں خاص بیٹھ کے اور رات کی دعائیں تو ہمیں سب کو معلوم ہیں کہ بھئی رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے یہ ہوتا ہے آپ یہ کرتے ہیں کہا کہ بھئی سارے دن میں غفلت میں رہتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اصحار نہیں ہوتا تو رات کو میں بیٹھ کے سارے دن کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتی ہیں ان سے تصور کرتا رہتا ہوں کہ اللہ صبح کو آپ نے مجھے یہ نعمت دی تھی اس پر شکر ہے تو دوپہر کو یہ دی تھی اس پر شکر ہے میں نے فلاں کام کیا تھا آپ نے ک کامیابی دی تھی اس پر یہ شکر ہے بچے اچھے ہیں الحمدللہ میری بیوی اچھی ہے گھر اچھا ہے اس کا استعدار کر کے اچھی طرح سب چیزوں کا پانچ سات منٹ تک میں سارے دن کی تلافی کرتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے انتہا بندے کو بہت قریب کرتی ہے اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے موسیقی